بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے آج وقت دیا آپ کو سیچویشن تو پاکستان کی ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے آپ جانتے ہیں کہ جو سیچویشن اس وقت چل رہی ہے اور عدالتوں کی خاص طور پر تو میں براہ راست جو ہے کچھ آپ سے سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کا تجزیہ آپ کی آپ کو پتہ ایک بڑی ایکسٹنسیو اس پہ ریسرچ اور ایج اور آپ کا اس میں صحافت میں ایک نام ہے عدالت کا جو فیصلہ ہے اثر ابھی الیکشن سے متعلق تاریخوں پہ پہلے تاریخیں دیتے رہے اور کوئی ادارہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے اب چودہ مئی میں آپ کو پتہ ہے دن بھی اتنے زیادہ نہیں رہے چیف جسٹس کے اوپر لگتا ہے پریشر بھی بہت زیادہ ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے اور بعض اوقات ایسے بھی لگتا ہے وہ بھی شاید اسی گیم کا حصہ ہے دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ چیف جسٹس کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں تو آپ اس سارے سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس پہ پریشر بھی ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور چیف جسٹس نے آج ہیرنگ بھی کی لیکن انہوں نے بلکل یہ کلیت کہا کہ ہم اپنے چودہ مئی کے فیصلے سے واپس نہیں جا رہے ہم اسی پہ فیصلہ دیں گے اور جو جن جن لوگوں کو آرڈرز کورٹ نے اپنے جو ان کی کانسیٹیوشنل پاورز ہیں اس کے مطابق دیئے ہیں اگر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اچھا اب اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جتنے آرڈرز انہوں نے دیئے تھے وہ دیئے تھے اگزیکٹیو کو اگزیکٹیو کا مطلب ہے کہ گورنر بینک کو دیئے تھے فورن منسٹری کے سیکیٹری کو دیئے تھے الیکشن کمیشن کو دیئے تھے ڈیفینس وہنوں کو دیئے تھے کہ جی آپ پروائیٹ کریں سیکیورٹی سٹیٹ بینک وغیرہ یہ سارے آرڈرز انہوں نے ڈیریکٹ دیئے تھے جو انڈر ان کے آرٹیکل ون نائٹی ان کا ہے شاید یا وہ ان کے پاورز ہیں کہ وہ ڈیریکٹی آرڈرز دے سکتے ہیں اور ان کو کمپلائی کرنا ضروری ہوتا ہے جی تو وہ انہوں نے آج دوبارہ کہا ہے کہ جی ہم صرف لیگل اور کانسٹیوشنل میٹرز کو دیکھ رہے ہیں ہم پولیٹیکل میٹرز کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو آپ پولیٹیکل آپ نے جو کرنا کریں جو باتیں کرنی یہ کرتے رہے ہیں آپ وہ کرتے رہے ہیں آپ ہم سنتے رہے ہیں ہم نے بڑے پیشنس کے ساتھ سنا آئی ہے لیکن ہم اپنا لیگل اور کانسٹیوشنل رول پلے کریں گے اور وہ ہم آرڈرز دیں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چودہ مائک کو الیکشن نہیں ہو رہا ہو جیسا کہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کوئی تیاری نہیں ہو رہی کوئی اس پہ آمن کرنے پر تیار نہیں ہے تو پھر یہ لوگ یہ برکورٹ ان سب کو بلائے گی جو 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 لیگل لوگوں کو دیئے گئے اور ان سے پوچھے گی کہ جے آپ نے کیوں نہیں کیا اور آپ یو آر ان کنٹیمٹ اور پھر ان کو جو بھی کانسیکوینسز ہوں گی اچھا اس میں شہین صاحب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ آتا ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نحال چودری پر تلال چودری پر دانیال عزیز پر توہین عدالت لگتی رہی جب وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے یہاں پر کھلا مریم نواز جلسوں میں ججز کی تصاویر بھی دکھا رہی ہیں پھر اس کے علاوہ خواجہ صرف تو کھل کے کہہ رہے ہیں عدالت کو شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں کل لگاؤ کنٹیمٹ دوسرے معنوں میں تو کیا وجہ ہے عدالت اتنی زیادہ نرمی کیوں نہیں دیکھیں اس میں دو تین چیز ہیں ایک تو گورنمنٹ جو ہے اور شہباز شریف اور مریم اور یہ سب تو پولیٹیکل سٹریٹیجی کے تحت یہ کر رہے ہیں یہ کوئی ان کی سٹریٹیجی ہی یہ ہے کہ جی پرووک کرو ججو کو غصہ دلاؤ ججو جج غصے میں آ کے کوئی ہمارے خلاف ایکشن لیں اور کیونکہ ان 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 کے پاس پولیٹیکلی تو ان کا بالکل ایک طریقے سے ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں الیکشن میں جا نہیں سکتے اس لیے نہیں جا سکتے کہ الیکشن میں جا کے کہیں گے کیا لوگوں کے سامنے آہ کھڑے نہیں ہو سکتے نماز پڑھنے نہیں جا سکتے اپنی باہر نہیں نکل جا سکتے گھر سے تو الیکشن میں کیسے جائیں گے ایک تو بات یہ تو وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایکشن ایسا ہو عدالت کی طرف سے ہو ملیٹری کی طرف سے ہو یا کسی اور طرف سے ہو کہ جی ان کو ایک ویکٹم کارڈ چاہیے سیاسی شہید بن جائے مطلب شہید شہید بن جائے یا ان کو ایک ویکٹمائزیشن کا کارڈ چاہیے دے کہ جی ہمارے خلاف یہ ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی اور عوام عوام سے عوام کے پاس جا رہے ہیں ان کو تو چاہیے وہ اس ٹریپ میں عدالت نہیں آ رہی اور نہیں آئی ابھی تک اور عدالت نے ان سب چیزوں کو اگنور کیا دیکھیں خواجہ عاصف وغیرہ اور یہ لوگ جب اسمبلی کے اندر کہتے ہیں تو وہ تو ویسی پروٹیکٹڈ ہے ان کی جو اسپیچ ہے اس میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو جو مرضی آئے کہیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہوگی لیکن مریم وغیرہ جب یہ بات کرتی ہیں تو وہ کورٹ پھر ان کو جان بوجھ کے اگنور کرتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کی بات چیز کا کونسیکوینس کوئی ایمپورٹنس ریلیونس ابھی نہیں ہے یہ صرف پرووکیشن ہے یہ صرف پولٹیکٹس ان کی جی اچھا سار یہاں پہ ایک سوال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ انقلاب انقلاب کرتے ہیں لوگ بار بار کہتے ہیں ترکی میں سوری سرلنکا میں دیکھئے انتیس فیصد مہنگائی ہوئی تو وہاں لوگ باہر نکل آئے ترکی میں آپ کو پتا ہے لوگوں نے ایک ایک دن نکلے اردادان کے میسج پر اور اسی طرح پھر ایران کے انقلاب کی بھی بات کرتے ہیں پرامن انقلاب کے ساتھ ہم لوگ تو پرامن انقلاب کی مشہ بات کریں گے پرامن انقلاب کے ساتھ یہ راستہ کیسے تیہ ہوگی دیکھیں یہ راستہ تیہ بہت راستہ تیہ ہو چکا ہے آنریڈی جی اب اب اس وقت تو سیچویشن یہ ہے کہ آپ عام لوگ جو ہیں وہ ان کو اتنی اویرنس ہے کہ وہ عمران خان کے ایک کال پہ ہزاروں لوگ باہر نکل آتے ہیں جو وہ ابھی تک عمران خان نے کوئی ایسی کال نہیں دیئے کہ یہ آپ جا کے لڑائی کریں یا جب ایسی سیچویشن آئی بھی ہے کوئی آنڈ ہوگا اسلام آباد میں آئی تھی میہ میں اور اس کے بعد کئی جگہوں پہ آئی جہاں پہ کانفرنٹیشن ہو سکتا تھا لیکن عمران خان بیک ڈاؤ بیک آف کر گئی بیک آف کر گئی اس لیے انہیں پتا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کانفرنٹیشن میں نہیں چاہتا میں اپنے جگہ پہ کانفرنٹیشن اگر ان کو دوں گا تو پھر یہ بس مارک اٹھائی کریں گے اور پھر یہ جو ان کے بزرسی کریں گے اور جو لوگ ابھی تیار نہیں ہیں لیکن اس آل میں جو یہ پوری سٹکر ان کی ہوئی ہے آپ نے غور کریں اگر ان کی پارٹی جو ہے ایک ممی ڈیڈی اور برگر پارٹی سے بڑھتے بڑھتے آپ یہ ڈائے ہارڈ فائٹرز اور واریئرز کی پارٹی بنتی جا رہی ہے بلکل ہر جگہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں لڑتے ہیں اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے پوائنٹ آف یو کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے اور بعضی جگہوں پہ تو پولیس کو اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے یہ ان کی ٹریننگ ایک ہو رہی ہے ہے جو کافی حد تک ہو گئی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس پارٹی میں آہ ایک یہ واریئر اور لڑنے کا یہ آہ جو آہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ہر پارٹی میں ہوتا ہے ایک ڈڈا بردار اور جو گروپ ہوتا ہے یا ان کے جو ہوتے ہیں سٹرانگ میں جو ہوتے ہیں ان کی پارٹی میں بھی بن گئے ہیں بن گئے ہیں بہت چارے اچھے بن گئے ہیں جی بالکل اچھا لیکن سر اس کے ساتھ جی جی سوری سر کنٹینیو عمران خان ان کو کوئی موقع نہیں دینے چاہتے ہیں کہ یہ اٹیک کریں آہ اور یہ بے شمار کیسز بنا کے ہنڈرڈ ایف آئی آر یہ آپ نے کر دیا وہ کر دیا ادھر آجائیں ادھر آجائیں ادھر آجائیں اصل بات یہی ہے کہ جی دیکھیں پولٹیکل لیڈرشپ تو پولٹیکلی تو ان کا مقابلہ کر نہیں سکتی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اے پولٹیکل ہے لیکن وہ اے پولٹیکل بالکل نہیں ہے وہ پولٹیکل ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے نہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ ان کو پکڑنا چاہتے وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کسی کی خواہش ہے کہ ان کو الیمنیٹ کر دیں ان کو مار دیں ان پر گولی بھی چلی دو دفعہ اٹینٹ بھی ہوا ان کے پاس اب لاسٹ آئٹم یہی رہ گیا ہے کہ اس الیکشن کو اس پروسس کو ڈیلے کرو جتنا ڈیلے ہوتا 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 اس دوران میں کوئی ایسا موقع نکل آئے کہ جی کوئی آہ عمران خان کو ہم آہ پکڑ سکتے ہیں یا اس کو ہم انجر کر سکے یا ہرٹ کر سکے ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنے چاہیے کہ یہ اگر عمران خان کو انہوں نے انجر کیا یا ہرٹ کیا یا ایلیمنیٹ کیا تو پھر ان سے بھی نہیں سملے گئے یہ سارا معاملہ پھر اور کوئی پیشے نہیں ہے سنبھال دے والا بلکل سار میرا سوال بھی نیکس والا یہی تھا کہ عمران آپ کے آپ کے پاس کی اطلاعات ہوں گی کہ عمران خان کی جان کو خطرات مائنس عمران خان کرنا الیکشن سے پہلے کسی طرح ہٹایا جا سکے جب تک عمران خان موجود ہیں ان کی سر جو ہے وہ دال نہیں گل سکتی یہ تو سب کو پتا ہے کہ ان کی تو زمانتیں شاید ضبط ہوگی اپنی یہ ذاتی سیٹیں نہیں بچا سکیں گے یہ یہ بات تو صحیح ہے اور چلے ٹھیک ہے سیٹیں نہ بچا سکیں کچھ سیٹیں ان کی ہوں گی جو کہ سٹرانگ سیٹیں ہوں گی انڈیویجولز کی سیٹیں ہوں گی اپنے برادری کی سیٹیں ہوں گی چودریوں کی ہوں گی کچھ کسی کی ہوں گی وہ ہوں گی مگر مجورٹی جو ہے وہ اب اتنی آہ اویر ہو گئی ہے کہ جی وہ اب خان صاحب کو ہی ووٹ دیں گے اور ایک دفعہ تو ان کو مجورٹی ملے گی اور پری مجورٹی ملے گی اس بات سے اسٹیبلشمنٹ والے پاڈر ہیں ان کو خوف یہ ہے کہ جی یہ آ کے ہمارے خلاف اور آرمی کے لیڈر کے خلاف اور جنرلز کے خلاف اور ان کے خلاف پھر یہ ایکشن لیں گے اور یہ پھر ہماری آرمی کے اندر جو ہے نا بہت وہ عمران خان کو ایک بات ذرا یہ غور سے سوچنی چاہیے کہ جی اس وقت بھلے بات میں وہ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں اگر ان کے پاس مجورٹی ہے اور طاقت انہوں نے لے لی ہے اور آکے یہ ان کے پاس لوگ ہیں ساتھ تو ہی کن ڈو ایریٹی ہی کن ریموو جی آرمی چیپ وائیس آئی چیپ وٹیور جس کو چائے کر سکتے ہیں وہ پاور ہے اب بھی ان کو میسج شہی دینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی ہم آپ کے خلاف نہیں ہے آپ نیوٹرل ہو جائیں ہم بلکل آپ کے خلاف کوئی ایسی ایکٹیوٹی کوئی ایسی انتقامی کا روائی نہیں کریں گے جس سے آپ کو در لگ رہا ہے آپ الیکشن ہونے دیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اور جو بھی آئے گا پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے بغیر آرمی کے بغیر سیکیورٹی کے کوئی حکومت کوئی ملک نہیں چل سکتا اور سب کو چاہیے سٹرانگ آرمی اور سٹرانگ سیکیورٹی اور وہ ساری چیزیں ضروری ہیں تو یہ سب نے ملکے چلنا ہے یہ جو بیٹ میں ٹرسٹ کا ایک ڈیفیسٹ کہہ لیں یا گیپ ہیں اس کو جلدی انہیں کسی نہ کسی طریقے سے دور کرنا چاہیے کہ بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں جو بھی الیکٹ ہوتا ہے ہو جائے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے کام کریں گے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورتی یہ ایک بڑا امپلکٹ آسان ہے سر لیکن میں نے جہاں تھا کہ عمران خان صاحب کی تھوڑی سی ریسرچ کی ہے جتنے عرصے سے میں انہوں دیکھ رہا ہوں ان میں اور محل میں باقی لوگوں میں یہی فرق ہے کہ وہ کسی صورت میں یہ جس طرح یہ باقی نواز شریف وغیرہ یا آسے والی زرداری وغیرہ کرتے تیرے وہ کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے کہ میں آج چلے آپ کی بات مان لے تو کال میں چینج ہو جاؤں گا آہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب وقتی مسئلہت کے تقاضے ہیں انہیں لیکن وہ شاید سیاست نہیں کرتے وہ رہنمائیں پولیٹکس تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ ایک مشکل میں ہیں آپ اس مشکل سے کیسے نکلتے ہیں اپنے آپ کو بچا کے اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھ کے اپنے پاور کو اپنی سپورٹ کو لوگوں کو ساتھ رکھ کے آپ اس سے باہر نکلتے ہیں اور پھر اپنی پاور اور آپ کی گروہ ہوتی ہے تو پولیٹکس تو اس کو کہتے ہیں اور اور یہ لوگ درائیٹ لڑائی پر آجاتے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی جائجمنٹ آتے ہیں تو یہ تو اٹیک کر کے جو شروع ہو جاتا ہے یہ یہ جائج خراب ہے تو ان کے بی بیوں کے ٹیپیں آ رہی ہیں تو بچوں کے ٹیپیں آ رہی ہیں تو یہ لوگ تو ایک ایڈنڈا ماری کرتے ہیں یہ تو مافیا بالکل صحیح بات ہے مافیا کی طرح جی اور اچھا سارے انہوں نے تحریک لبیک جو لاہور میں آپ کو پتا ہے ان کا بھی یارہ مئی کو انہوں نے ان کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے آٹھ مئی کو ایک اور وہ افضل قادری صاحب انہیں بھی لانچ کیا جا رہا ہے پھر پارا چنار میں آپ کے سامنے جو ابھی آٹھ لوگ وہاں فرقہ واریت کی قرم میں کوشش کی جا رہی ہے تو یہ سارے معاملات کون کروا رہے ہیں اور اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں پوزیشن وہی ہے کہ یہ کروا تو کوئی نہیں رہا لیکن یہ نگلیکٹ کی وجہ سے میرا خیال ہے یہ ہو رہے ہیں معاملات جو فوکس فوج کا سیکیورٹی فورسز کا آئی ایس آئی کا انٹیلیجنس والوں کا اس طرف ہونا چاہیے وہ دوسری طرح ہاشکل ڈائیوارٹو ہے وہ پولٹیشن کی طرح ڈائیوارٹو ہے وہ ان کی آہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ اور یہ بڑی خطرناک بات وہ آہ اپنا کام کریں وہ لوگ تو ہمارے دشمن ہیں نا جی جو اٹیک کر رہے ہیں جو فرقہ واریت کر رہے ہیں جو پارا چنار تو ایک بہت پرانا آہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ ہمیشہ سیاہ سنی پسادات ہوتے رہتے ہیں ہم اور یہ کافی پرانا ہے وہاں پہ اس بھی ان کی مگر یہ بہت عرصے سے نہیں ہوئے اور اور نہیں ہونا چاہیے اس کو روکنے کے لیے اب تو سر ویسے بھی انٹرنیشنل رجیم ہی دیکھے تو سعودی ایران تعلقات بہتر ہونے سے جو ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے امید ہے کہ یہ معاملات ختم ہونے چاہیے تھے تو اب اس طرح کی آگ دوبارہ میرا خلیہ افورڈ تو نہیں کر سکتے ہیں افورڈ کوئی نہیں کر سکتا لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو اس کی طرف اٹینشن پہ کرنا چاہیے اب ہمارے وزیراعظم صاحب لندن میں بیٹھ ہیں وزیراعظم صاحب انڈیا میں بیٹھ ہیں آ آرمی چیپ صاحب پتہ نہیں کہاں ہیں اور وہاں پہ دیکھیں ٹیچرز کو مار دیا گیا آہ خوجیوں کو مارا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے سب نے فوکس کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے کیا ہے پہلے پہلے کچھ سالوں میں ان کو کیا ہے اور صفاہیہ بھی کیا ہے ان کا تو یہ possible ہے لیکن یہ کہ ڈائریکشن ٹھیک ہونے چاہیے فوکس ٹھیک ہونے چاہیے اور یہ پولیٹیکل جو منجمنٹ اور مس مینجنٹ انجنیرنگ یہ بند ہونی چاہیے یہ آپ بند نہیں کریں گے تو یہ پھر مسئلہ اسی طرح گڑھ بڑھ ہوتے رہیں گے اور زیادہ گڑھ بڑھ ہوتے ہیں بلکل صحیح آپ نے بات کی وزیر خارجہ کی بلاول زرداری سر ایک تو انہوں نے کافی پاکستان کو بڑا ایمبیرس وہاں کروا ہے وہ اپنی کرکٹ ٹیم بھیج نہیں رہے یہ وہاں پوچھ کہ حالانکہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں آپ امریکہ میں میں اسٹریلیا میں وہ پاکستان میں بات کر سکتے ہیں وہ اس طرح زوم میٹنگ کر سکتے تھے لیکن وہ چلے گے وہاں انہیں وہاں بھی جس طرح کیا گیا انیس سیکنڈ کی میٹنگ تھی تو کیا انہوں نے حاصل کیا مقصد کیا تھا آپ کے حال میں وہ تو ایک ٹریننگ ان کی سال سے لگی ہوئی ہے انٹرنیشنل ٹریننگ وہ فری انٹرنشپ ہے ان کو جہاز بھی ملے ہوئے پیسے بھی ملے ہوئے لوگ بھی ملے ہوئے سارے ان کی پارٹیز گروپ سب اپنے سب بائی فرینڈ گر فرینڈ سب جاتے ہیں ان کے ساتھ اور جا کے سیر ویر کرکٹے سرکاری کرکٹے وہ آ جاتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جا کے گوہ بھی دیکھ لیں اور جا کے لوگ لیڈر کے بات بھی کر لیں ہلو آئے بھی کر لیں لیکن جو انڈیان فرینڈ منسٹر نے جو بیان دیا ہے چھوٹا طرح بیان تھا جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کس طرح بلاول بھٹو کو ویلکم کیا انہوں نے بہت بہت انسلٹنگ سا بہت انہوں نے کہا یہ کیم از ایک منسٹر ایک کنٹری اور ہم نے ان کو جو کشمیر شویر بات کیا ہم نے ان کو شیٹ اپ کال دیئے اور بلکل ان کو بتایا کہ جی آپ یہ بلو کی باتیں بلکل سر وہ میٹنگ میں ان کے مو پر کہہ رہے تھے کہ آپ نے روک نہیں ہے آپ کی طرح سے تنگ واد پھیل رہا ہے اور یہ مو لگا لٹکا کے اپنا پیٹ بڑا کر کے وہ بیٹھے سن رہے ہیں ابھی بچے کو آپ نے بھیج دیا تو وہ وہاں پہ کیا کہے گا جا کے وہ ان کو کوئی جواب دے سکتے ہیں وہ کوئی کسی پوزیشن میں ہے جواب دینے کی اور جو میڈیا نے سر اس وقت کیا ہوئے آپ یقین کریں پاکستانی ہونے کے ناتے بلا شبہ بلاول سے آپ کے سیاسی اقتلاعہ لیکن وہ فیلال جیسی بھی امپورٹڈ حکومت میں ریپریزنٹ پاکستان کو کر رہا ہے وہ شرم آتی ہے ان کی باتیں سن کے ہمارے در پر بھیک مانگنے آگئے پہلے دیکھیں ان کو ان کے حال دیکھیں تو وہ شرم سے یقین کریں افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے پاکستان دے دی ہے نہیں یہ تو دیکھیں بات سمجھیں گے کہ اب پورا سال ہو گیا ہماری ایکنومک کرائیسز زیادہ سے خطرناک سے خطرناک ہوتی جاری ہے ہمارے فورنڈ میسٹر کے دورے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ بڑھتے بڑھتے چلے جارہے پرائیویٹ جہازوں میں وہ کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے دنیا کے ایسے ایسے ملک کے جڑا نام بھی نہیں سنے وہاں وہ جا کے وزٹ کر رہے ہیں تو یہ تو ایک اپٹک سنگل کو صرف ہی کہہ رہے ہیں آپ نام سپیلنگ نہیں آتے ہیں ان کے موالے کے ایک تو ملک کی آپ اپٹکس بھی رہتی ہے ملک کو آپ ایک امیج دنیا کو بھیجتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے ہم کوئی ایک مسئیبہ سے گزر رہے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ مسئیبہ سے گزر رہے ہیں ہم کو احساس ہے ہم اس کا یعنی کوئی اس کو ٹھیک کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم جا کے پرائیویٹ جہاز میں گھومنے شروع کر دیں کہ جی ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں کہ جی ہم نارجہ کا جا رہے ہیں آپ ہمیں بھیج دینے ہم بھیج مانگنے نہیں آئے مگر آپ توڑے سے پیسے دیں یہ اس طرح کی بات تو کبھی نہیں دیکھی اور یہ ہونا نہیں چاہی مگر یہ کہ وہ ان کی ٹریننگ ہیں وہ کرتے رہے ہیں جب پر ٹریننگ کر رہے ہیں انہوں نے پتیا کر رہے ہیں پروجیک پروجیک بلاول سار یہ بڑا فیمس تھا باجبہ صاحب کا بڑا شکین پروجیک تھا اچھا سار پاکستان میں بھی توہین کا قانون بڑا سرگرم ہے ایک آپ کو پتا ہے سارے قانون جو ہے وہ بلکل ایسے لگتا ہے جسے عمران خان کے لیے سارے بنائے جارے توہینے اسٹیبلشمنٹ آہ توہینے ڈرٹی ہیری توہینے مطلب پارلیمنٹ تو اب اوبرسیز پاکستانیوں کے لیے بھی بات کرنے پہ قوانین بن رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ عوام کی اس طرح زبان بندی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر تو وہ جس کی مرضی جو بند کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں وہ تو کری رہے ہیں اور لوگوں کو وائب کر رہے ہیں اٹھا کے ابھی بول کو لے گئے ایک مہینہ ہو گیا پتہ ہی نہیں کی کون ہے کوئی ان پر پوچھتا بھی نہیں ہے ان سے بلکل صحیح بات اور اسی طرح کئی لوگوں کو پکڑ کے لے گئے پھر چھے دن آر دن بعد چھوڑ دیا کسی کو مار رہے ہیں کسی کو ننگا کر رہے ہیں کچھ یہ تو تو وہ کر کے انہوں نے دیکھ لیا کر کے وہ پورا ٹرائے کر رہے ہیں اور کرے جارے ہیں باہر کے لوگوں کو روکنا اور باہر جو بیٹھے ہیں پاکستانی جو بول رہے ہیں ان کو روکنا بھی اتنا آسان نہیں ہے وہ ان کی آواز کو دبانا اور بند کرنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بین کر دیں گے آپ کو فیس بک سے نکال دیں گے ٹویٹر سے نکال دیں گے یا آپ کو وائی فائی آپ کا چین لیں گے چاہ کریں گے یوٹیوب سے نکال دیں گے آپ یہ آپ نہیں کر سکتے اور یہ آپ کو سننا پڑے گا اور آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں بھی اپنی ڈنڈا چلائیں اور باہر بھی ڈنڈا چلائیں اور پھر جو مرضی آتا ہے کرے جائیں آپ اٹھانوے لاکھ لوگ ہے سر کس کس کو روکیں گے واقعی بات آپ کی بلکل درست ہے اس میں کوئی شاک نہیں لیکن ابھی سر بہت سارے لوگوں کے ساتھ جیسے وہ حقیقت ٹی وی ہے اس طرح بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں یہ بلکل زیادتیاں ہے اور مگر دوسرے بات دیکھیں ایک تو آن آن دو ادھر سائی آن کو چاہیے کہ پاکستان کا یہ اتنا بڑا ریسورٹس ہے یہ جو پاکستانی ہے یہ زیادہ یعنی زیادہ لوگ جو ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اچھے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اچھی تنخواہ میں تعم کر رہے ہیں بے شمار ڈالرز بھیجتے ہیں باہر صاحب جی اور ان کو اس اس کے دور میں آپ ان کو نراض کر رہے ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو انہوں نے پیسے روک لیے روک کم کرتی ہے بہت سارے کم ہو گئے روک لیے ہیں اور نہیں بھیج رہے ہیں کیونکہ آپ پر ٹرس نہیں ہے مگر آپ کو چاہیے کہ جی آپ ان کو ساتھ مل کے ان کو کانفیڈنس دیں کہ جی آپ پاکستان کی ہیلپ کریں اس وقت اور زیادہ ہیلپ کریں اور وہ کرنے کو تیار ہیں مگر یہ کہ وہ اپنے چھوٹے سے وہ جو خول میں کہہ لیا یا ایک اپنے ایک خوف خوف کا جو ان کے اوپر اختاری ہے اس سے باہر ہی نہیں نکلتے وہ جی بلکل لوگ تو ساری یہاں پہ بلکل سٹریٹ مو پہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان کی حکومت نہیں آگا ہمیں ایک پیسہ نہیں دیں گے میں نے بہت سارے لوگوں سے کانفیڈنس کی بات ہے نی باہر کا انویسٹر جو ہے وہ اپنے پیسے اگر لگائے گا تو جب تک اسے یقین نہیں ہوگا کہ میرا پیسے سیف ہے اور پیسے صحیح جگہ جا رہے ہیں تو وہ کیوں اپنے پیسے جائے کرے گا وہ کیوں اور لگا جائے گا دنیا میں بیش مار ملک ہے بیش مار جگہ ہیں کوئی ایسی بات نہیں کوئی انویسٹرینٹ کی کمی ہے کہیں تو پاکستان میں ان کو کرنے کی انٹریسٹ بھی ہے وہ چاہتے ہیں اور زیادہ چاہتے ہیں لیکن یہ اپورچونٹی نہیں دے رہے اور مہالی ایسے نہیں کر رہی ہے اب اس کا ان کا قصور ہے ان کا پاکستانیوں کا تو غزور نہیں ہے جی اچھا سار یہ بلاول کے دورے کے ساتھ ساتھ یہ جس طرح دورہ بھارت انہوں نے کروایا اب رجیم چینج آپریشن کے ایک ایک کڑی اس طرح بھی ملتی ہے جس میں اسرائیل کو تسلیم کروانے میں بھی بارجوہ صاحب کافی انٹرسٹڈ تھے ایک دور میں اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو دورے میں ابھی تجارت میں بھی ہوئے اب یہ تیسرا دورہ اس حکومت کا دو دورے اس حکومت ایک پہلے ہو چکے ان کا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے حساس معاملے کی نویت کو سمجھ نہیں رہی نہیں دیکھئے اسرائیل وغیرہ اتنی بڑی میجر پالیسیز جو ہے نا یہ تو کوئی اکیلا بیٹھ کے نہیں کر سکتا نہ زرداری صاحب کر سکتے ہیں نہ بلاول صاحب کر سکتے ہیں نواز شریف کر سکتے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہیں یہ تو سب پوری جب تک قوم کا کنسنسس نہیں ہوگا اور ایک مل کے سب بسکس کر کے پوری طرح اب آپ دیکھیں کہ جب عمران خان کو رشیہ جانا تھا اپنے جو پرائمیز سے تھے وہ جی تو سارے لوگ انہیں بیٹھ تی کنسلٹیشن کی دی فوجیوں کی بھی کنسلٹیشن نہیں سب نے مل کے کہا تھا کہ نہیں جی آپ جائیں اور جا کے ان سے بات کریں بعد میں وہ مکر کہے کہ جی نہیں یہ عمران خان ڈیل کر رہا ہو یہ کر رہا ہو تو رہا ہو الگ گندی پولیٹکس تو الگ ہے لیکن جزرائیل کے معاملے میں تو کبھی بھی نہیں اور کشمیر کے معاملے میں کبھی بھی کوئی ایک آدمی اور ایک پارٹی یا ایک اسٹیبلشمنٹ یا ایک آرمی کی یا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہ سب نے مل کے کرنا ہے اثر آخر میں نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب جو ہے وہ کافی عرصے سے آپ کو پتا ہے ملک سے باہر ہے اور اب بڑا ٹائم تھا ان کے پاس ان کے بھائی کی حکومت ہے طاقتوار ہے تیرہ پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں کسی حد تک انہیں سپورٹ سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے بھی ہے سوری لور کورٹ میں بھی تو وہ اس وقت واپس آ جانا چاہیے تھا کیوں نہیں آ رہے آپ کی خیال میں سر وہ اصلی وجہ تو ان کو پتا ہوگی لیکن بہت سے جو لوگ اندر ہیں کہ وہ اب اس عمر میں پہنچ گئے کہ وہ کہتے ہیں میں مزید سختی اور جیل اور یہ یہ دوڑ بھاگ اور یہ برداشت نہیں کر سکتا مجھے تو آپ پلیٹ پہ رکھے امیر المومنین بنا دیں تاج بنا دیں تو میں آ جاؤں گا ورنہ میں آرام سے بٹھا ہوں اور باقی سب لوگ کریں گے جو میری طرف سے کر رہے ہیں ورنہوں نے کہتے ہیں میرے لئے تم مار گئے تمہارے بہت سارے لوگوں نے مزاک بنائے ہوں تو ان کے آنے نہیں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ ان کو آنے صحیح کیونکہ اب یہ جو ویو اس وقت نہیں روک سکتے تو وہ بھی آ جائے ایک دخور وہ بھی اس کے ساتھ ہی واش آؤٹ ہو جائیں گے جی ویسے عمران خان آپ کو دیکھیں ٹو تھرڈ بھی لے لیں ٹری تھرڈ مجورٹی لے کر بھی حکومت میں آیا تو چیلنجز تو بہت ہے سارے اکانومی کے خاص کر بہت بڑا چیلنج ہے پورے ملک کو چیلنج ہے جی اکانومی تو ہے ہی ہے اور دوسرے سیکیورٹی کے بشمارک چیلنج ہے ڈیولپنٹ کے بشمارک چیلنج ہے ایڈوکیشن کے بشمارک چیلنج ہے ہیلتھ کے بشمارک چیلنج ہے پاکستان کے کراچی کی آپ دیکھنے کے شکل بگڑ دیئے کچھرے کا ڈیر لگتا ہے کراچی انٹرنیشنل سٹی ہے آپ تو یہ تو چیلنجز تو ان چیزوں پر فوکس ہونے چاہیے بجائے بس میں ہم لیٹر رہے ہیں کہ تمہاری ویڈیو آگئی اور آڈیو آگئی اور تمہاری بی بی کے نکاح بھی ہوا ہے یا پہلے ہوا ہے بات پہ ہوئی کیا آپ پاس رکھائی ہوئی انہوں نے اگر یہ کہ یہی پولیٹکس ہے پاکستان کی اس طرح چیلنج ہے اچھر ایک اور چیز بڑی امپورٹن جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتی ہے خان صاحب کو اللہ تعالی زندگی دے لیکن آپ کو پتہ ہے ہم صاحب نے ایک دن جانت ہو ہے باق ساب کا مقرر ہے پارٹی کے اندر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ایسے نیم البدل کو ان کے ساتھ جو سکسیشن پلان ہے ان کے کچھ ایسا سسٹم آپ نے کوئی سنا ہو ایک ہے ایسا کوئی پلان نہ کوئی بناتا ہے نہ بن سکتا ہے جب تک کہ لیڈر موجود ہے اور لیڈر آہ سیف ہے اور اور لیڈرشپ کے لیے وہ تیار ہے اور کر رہا ہے نواز شریف صاحب جا کے چار چار سال وہاں بیٹھ رہے تھے لیکن ان کا کوئی ریپلیسمنٹ کا پلان یہاں نہیں بنتا ہے کیونکہ وہ لیڈر بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بیٹھے ہیں اور انہیں آنا ہے زرداری صاحب جا کے بیٹھ جاتے تھے بیرزیر بیٹھ جاتی نہیں باہر جا کے تو بیٹھی جاتی تھی وہ تو یہ تو جب کوئی ویکیوم اگر کریٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ویکیوم آہ خالی نہیں رہتا پھر وہ ویکیوم بہت جلدی پھیل ہو جاتا ہے اور پولیٹیکل ویکیوم تو بہت جلدی پھل رہا تھا بہت سی ریڈر ایسے ہیں مسئلہ میں نام لیتا ہوں پہ اتزاز ایسن ہیں اور دوسری لوگ ہیں جو بڑے انٹیگریٹی کے لوگ ہیں جو بڑے قابل لوگ ہیں وہ پارٹی میں ان کی شامل نہیں ہوئے لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر اچانک امران خان ہٹ جاتے ہیں آہ ان کی سامنے سے تو کوئی نہ کوئی تو سامنے فورڈ آ کے آہ اس کو آہ سنبھالے گا موسیقی